ایک مقررہ سبق ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہے ہیں برقرار رہے ہیں اللہ نے آپ کو ہم کو کوئی نعمت دی ہے سہت دی ہے دولت دی ہے عزت دی ہے کوئی اور صلاحیت دی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ نعمت جب تک ہم زندہ رہے ہم ہم کو ملی گئے اللہ چھینے نہیں اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے یہ چھوٹی بات نہیں ہے دعا فرماتے تھے اللہم انی اعرض بکا من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخت اے اللہ میں تیری نعمتوں کے زوال سے پناہ کہتا ہوں کہ میں جو نعمتیں تُو دی ہے تُو نے دی ہے وہ چھین جائے اب نعمتوں کے چھیننے سے بچنا جب بندہ مانگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر یہ توفیق بھی شامل ہو گئی کہ اس طریقے اور عمل سے بھی تُو مجھ کو بچا جس کی وجہ سے نعمتیں چھینتا ہے اس میں خود بخود یہ بات آگئی اللہ کے رسول کی دعایں بڑی جامع تھے اب اس کی تفصیل میں جائے تو لمبی بات ہو جائے گی نعمتوں کے بقا اگر چاہتے ہیں تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کی حفاظت اور اس کی شکر گزاری اس کی بقا کی زامین ہے یعنی اگر ہم نعمتوں کی قدر کریں اس کے حقوق کی اپنی طاقت کے مطابق ادائیگی کی کوشش کریں اس کا صحیح استعمال کریں جو اللہ ورسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نعمتیں ہمارے پاس قائم دائم اور برقرار رہے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا جیسا کہ دوسری صورت میں سورہ ابراہیم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيزَدَرْ